شرین اگر میں سیار پی ایف ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد کرے گی اس دوران آپ کو بتا دیکھ کہ ریاست کے اُبھرتے ہوئے نوجوانوں کی آواز اور ہنر کو سامنے لائے جائے گا سیار پی ایف نے اس پروگرام کے تعلق سے شرین اگر کے مختلف علاقوں میں ٹیلنٹ ہنٹ ہورڈنگز بھی لگوائے ہیں اس پروگرام کو کوش کا نام دیا گیا ہے پروگرام کے بارے میں سیار پی ایف پی آر سنجیف شرما نے زی میڈیا سے بتایا کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تعلق سے لوگ آگے نکل کر سامنے آئیں گے اور ان کا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا دیکھیں کابیس ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے سیار پی ایف نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے کسمیری یوت کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس کے جو فائنل ڈیڈلز ہیں وہ ابھی جلد ہی فائنل ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو لگ سا بریفنگ دی جائے گی مارٹر طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ کا جو اپڈیکٹیو ہے وہ یہاں کی جو لوکل یوت میں پرفارمنگ آرٹس کو انکریز کرنے کے لیے ہے جس کا جو کسمیر کے دیگر علاقوں میں الگ الگ دیناگ ڈیٹس میں کیا جائے گا پہلگام کے مشہور ٹوریسٹ گائیڈ راوف نے اپنی جان دے کر پانچ سیاہوں کے زندگی بچائی ہے آج پورے ملک کو راوف پر فخر ہے راوف نے جان دے کر کشمیری مہمان نوازی کے مثال ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے ٹوریسٹ گائیڈ راوف نے جان دے کر بچائی پانچ زندگی جان دے کر راوف نے کشمیریت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا کئی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے راوف پہلگام سے تقریباً سات کلومیٹر دور لیددر کنارے بسے ینر گاؤں میں جمعیراج سے ہی کوہرام مچا ہوا تھا سبھی دعا کر رہے تھی کہ انہونی ٹل جائے اور ٹوریسٹ گائیڈ راوف پانی کی تیز لہروں سے دوڑتا ہوا باہر آ جائے دن نکل آیا لیکن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوئی انہونی ہو ہی گئی لیددر کی تیز لہروں نے راوف کو چھوڑ تو دیا لیکن بے جان اسپطال میں پوسٹ مارٹم کے بعد راوف کی لاش دس بجے اس کے اہل خانہ کے حوالے کی گئی راوف کی لاش جیسے ہی اس کے گاؤں میں پہنچی پورے گاؤں میں رات سے بنا غم کا ماحول اور زیادہ غم زیادہ ہو گیا گاؤں میں ڈرانے والی خاموشی تھی جو اس کے گھر سے آنے والی رونے کی آوازوں سے ٹوٹ رہی تھی آئیے جانتے ہیں آخر کیا ہوا راوف کے ساتھ جمعیرات کی شام کو دو بیرونی سیاہ اور پانچ ملک کے سیاہوں کے ساتھ راوف اور اس کے ساتھ ہی لددر دریا میں راوفٹنگ کر رہے تھے شام سات بجے کے بعد اچانک موسم بدل گیا پہلے سے ہی افنتی لددر کی لہریں تیز ہوا کے جھوکوں سے اچھلنے لگی کشتی پلٹ گئی اور اس میں رافٹنگ کر رہے سیاہ دریا میں بہنے لگی راوف احمد اور اس کے ساتھیوں نے خود کو کسی طرح سے سمحالا اور بہرہے لوگوں کو کنارے پہنچانے لگے سیاہ تو بچ گئے لیکن تیز لہروں سے لڑتا ہوا راوف تھک چکا تھا تیز لہرے اسے بہا کر لے گئی راد بھر تلاشی کے باوجود راوف نہیں ملا صبح اماڈ زو کے پاس بھوان پل کے نیچے اس کی لاش ملی راوف کی موت پر گورنر کے ایڈوائزر خوشید احمد غنی گورنر ستیپال ملک اور عمر عبداللہ نے بھی غم کا اظہار کیا سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ راوف کے اہل خانہ کی پوری مدد کی جائے گی راوف احمد کو اس کی بہادری کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے اعزاز سے نوازا جائے گا سیاہوں کو افنتی لہروں سے بچاتے ہوئے راوف خود ان سے ہار گیا لیکن ان سب کے باوجود اس نے کشمیر کی مہوان نوازی کو ایک بار پھر سے جتا دیا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ادھر راوف کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ راوف کو نیشتہ سدھے کا بہادری کا انام دیا جائے ایجاز بھی چھوٹ ایک بہادری کا انام دیا جائے راوف چین ہوتا ہے راوف نے کر سواری دے دو تو وہ مجبور ہو گیا انہوں نے مانا نہیں لیکن وہ مجبور ہو گیا چلو بھائی اینکو کال ایر ٹکٹ ہے چلو انکو سواری دے دیگی تو وہ جب وہ راوفٹ میں بیٹھے ہیں تو اسی وقت اس نے بھی بیلٹ باندھا دوسرا سا اس کا وہ ایجاز تھا ایجاز بھی تھا ایجاز نے اس کا بارٹ باندھا وہ جب بارٹ پروب جاکٹ باندھا اور روب صاحب نے اس کا ایجاز صاحب کا جاکٹ باندھا تو اسی آسمانے تو وہ ناو پر چڑے ہیں وہ سواری لے کر تو سواری ہے وہ ناو والٹ گئی اس کے ہمیں تھوڑا جالدی رافٹنگ کروز کی تھی پھر ہم نیچے آئے تھے نشنگ پر تو اوپر سے کال آئی کہ کلکاتا سے کوئی ٹورسٹ آئے ان کو بڑا شوک کا رافٹنگ کرنے کا تو انہیں بڑا انسٹ کیا کہ ہمیں رافٹنگ کروا دو تو روب صاحب کو کال آئی کہ ایسا کوئی گیسٹ آ رہا تھا انہیں بلا گا ہم بنا رافٹنگ کے واپر جائے گی ان کی دوسرے دن کا صلوخ لائے تھے تو ہماری ٹروپ ادھوری رہی گی تو بڑا پھر روب صاحب بڑا رحم دلوالہ تھا اس نے مقا کوئی نیچے آ رافٹنگ کروا دی روب صاحب اپنے جان خطرے میں جال کر سایہوں کو اسے پہلے بھی بچا تھا اس کی روٹین میں ترہی ہے جب کسی بورڈ کو کوئی اکسیڈنٹ ہو جاتا تھا تو روب صاحب کو جلدی سے بلا جاتا تھا کہ یہ ان کی جان لیکن آج جو ہے اس نے روزہ رکھا تھا پانچ بجے انہوں نے یہ رافٹنگ بان کی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے چلیے بڑھتے آگے جمہوریلوے سٹیشن کا نزدیک سب سے بڑی مرادہ بستی میں غزشتہ رات آگ لگنے سے سو سے زیادہ جھگیا جھوپڑیاں جل کر راہ ہو گئی ہے مرادہ بستی میں پانچ سو سے زیادہ جھگیا جھوپڑیاں ہیں جن میں مہاراشت راجستان بیہار اور آسام سمیت کئے ریاستوں سے آئے ہوئے ایک ہزار پریوار رہتے ہیں چشمدیدوں کے مطابق آگ لگنے کے بیچ ایک جھوپڑی سے اس کے شروعات ہوئی جو کی دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے جھوپڑیوں کی طرف پھیل گئی تیز ہواوں اور گیس لینڈروں کے فٹنے کی وجہ سے آگ زیادہ بھڑک گئی اور جب تک فائر پرگیڈ موقع پر پہنچتی تب تک بستی کا ایک تہائی حصہ جل کر راہ ہو چکا تھا بڑے مشکت کے بعد کسی طریقے سے آگ پر کاب اپایا جا سکا کل دیر رات یہ آگ لگی ہے اس کو مراتھا بستی یہاں پر کہتے ہیں تو کل ملا کر کے جو بتایا گیا ہے کہ ساڑھے تین سو چار سو جھگیاں یہاں پر ہیں سٹیشن کے ساتھ لگتا علاقہ ہے اور واقعی میں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینکرز جو بھارت پٹرولیم کے انڈین آئل کے یہاں پر سٹاک کیا جاتا ہے تو بڑا بچاب ہو گیا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی جو جانکاری ملی کچھ لوگ یہاں پر پٹرول بھی ڈم کرتے ہیں یہ غلط ہے تو پولیس اس کے بارے میں پورا جائزہ لے رہی ہے کم سے کم تین سو ساڑھے تین سو جھگیاں ہے جس میں آگ لگی ہے اور رہت کو کم سے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد میں جو آگ کی گھٹنا ہوئی ہے اور آگ لگنے کا کارن تو پتا نہیں چلا لیکن جس طرح سے آگ لگی اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ان جگہوں کے اندر وہ جو لوگ وہ ادھر رہتے تھے ڈیسل پیٹرول ان کے بعد ہمیشہ پڑھا رہتا تھا اور دو نمبر کا کام بھی وہ گانچے گنجا کا ادھر کام چلتا ہے رات تک بندے آتے جاتے رہتے ہیں لوگ کھانے پینے لیے پیسے آنی تھے اسے بھی چل گئے سونو جاندی تھے کچھے سبھی چل گئے اوپر کپڑا آنی تھا کچھے میں بچے سبھی لوگ چل گانچے چکر میں جو لوگ آتے ہیں ادھر کھانے پینے لیے انہوں نے دیا نہیں تو اس کارے انہوں نے آگ لگا دی رات کو سارے لوگ سوے ہوئے دے اور پتہ نہیں انہوں نے کیسے آگ لگائی کیسے نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا بلکل پلاسٹک پلاسٹی تھی اور وہ پلاسٹی میں ایک پلاسٹی میں آگ لگنے سے پوری جگہ کے آگ لگے پوری مولے میں ادھر اور پھر ادھر لوگ بھاگنے لگے بچوں لے لے کے جھاڑیوں میں چھپ گئے ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں صبح ساڑے سے پونے ساتھ بجے ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ مراتھا پستی میں آگ لگی اور تقریباً چھے سات سو کے قریب لوگ آئے جو یہاں پہ اس وقت اجڑ گئے ہیں تو ہم نے آ کر صبح جب سیچوشن دیکھی تو یہ بچارے دھوپ میں تھے تو آپ کو پتہ گرمی کا موسم ہے سب سے پہلے پانی کا انتظام ہوا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کافی اچھے ایفرٹس کیے گئے پھر جب ان کو کھانے کی ضرورت تھی تو ہم نے ایڈمیسٹریشن سے کمیٹ کیا ہے کہ جب تک یہ سیچوشن نارمل نہیں ہوگی خال سائٹ کی ٹیم صبح شام یہاں پہ ان کو لنگر پروائیڈ کرے گی کٹفہ ریپ اور قتل ماملے میں سنوائی اور وکیلوں کی بحث ختم ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق دس تاریخ کو اس ماملے پر فیصل آ سکتا ہے تقریباً ایک ساو تک چلے پورے ماملے کو سپرم کورٹ کی جانب سے مونیٹر کیا جا رہا تھا اس دوران اکسو چودہ گواہ کورٹ میں پیش کی گئی تھے جمبو سے تقریباً دس کلومیٹر دور سنجما میں سڑکوں اور نالیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے پر لیڈر لوگ آتو جاتے ہیں لیکن گلیوں محلوں کی اور نالیوں کی صفائی نہیں کراتے نہ ہی لائٹ لگانے کا کام کیا جاتا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ کم از کم بیس سال سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور انتظامیہ پر انہوں نے علاقے کی اندیکی کا الزام لگایا سڑک کے ہستہ حالی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے حکومت سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی اور جلد جلد سڑک تعمیر کرنے کی مانگ کی پرانا مسئلہ بیس سال سے چل رہا ہے بیس سال سے پہلے جو امیلے تھے جہاں کے سردار جی تھے وہ انہوں نے لوگ ڈلوائی تھی اس کے بعد بہت سارے منتری آئے بہت سارے امیلے آئے سب نے اپنے اپنے بوٹ مانگے اور وہ چلے گئے کہنے آپ کا کام شروع ہو جائے گا ایسے شروع ہو جائے گا پیٹر اولی دی دفتر میں ہم گئے پیٹر اولی نے کہا جی آپ کا نیش پلان میں رکھا ہے پھر دوسرے سال گئے پھر کہنے لے جی ویڈیو صاحب کے پاس جاؤ ویڈیو صاحب کے پاس گئے ویڈیو صاحب نے کہا جی ہم نے پلان میں رکھا ہے اب ایریا موسپل کے لیمٹ میں آ رہا ہے پھر ہم موسپلٹی کے پاس جا کے ہم نے اپروچ کیا پھر کارپوریٹر صاحب یہاں آئے کارپوریٹر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ بھائی اس پر ایکسٹینکشن ہے ایریا چل رہا ہے ایکسٹینکشن میں پیسے جو ہی پیسے آتے ہم اس کا کام شروع کر دیتے ہیں یہ تو جناب کم سے کم کے کوئی بھی بائیس سال کی پرابلوم ہے یہاں پہ تو یہاں پہ منتری بھی آئے ہاتھ ترہ درہ کے ہمیں لے رہے ہیں تو انہوں نے بس اشباشہ نہیں دیا کہ ہم جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اوپر مسجد ہے سارا کچھ ہے تو یہ بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے تو لوگوں کو ترابی بننے کی دکھت آتی ہے گاڑیوں کی پریشانی آ رہی ہے سارا مطلب یہ بہت پریشانی ہے شرک بنے ہو گئے بیس سال ہو گئے بیس سال کے بعد اس کے بعد نہ کوئی کام ہوا نہ کچھ ہم نے ایم ایل ایسے بعد کے اور پھر منسٹروں کے بعد سے بھی گئے یہاں کے اپنین لگا کے ان کے جو آفیس ہیں جہاں شرک مناتے ہیں ان کے آفیس میں دی اور ہر جگہ ہم نے یہ کوئیشے کی ہمارے درمیان آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید اور حوصلہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں جہاں بر پیشتر سال کے عمر رشیدہ خاتون لوگوں کے لیے مثال بنے ہوئی ہے پیشک ریپورٹ کہتے ہیں کہ اگر حوصلہ ہمت اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو پھر عمر آپ کے آگے رکاوت نہیں بن سکتے ہم بات کر رہے ہیں بانڈی پورا کے دہا چھٹے بانڈے کی رہنے والی عمر رشیدہ خاتون ملک نور تھی جن کی عمر پچھتر سال ہے یہ خاتون گزشتہ چالیس سال سے ریشم کے کیڑے پال رہی ہیں اور اپنا گھر کا خرچہ چلا رہی ہیں اس کام میں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے مہکمائے ریشم بھی اب ان کا مالی تعاون کر رہا ہے ملک نوری میں یہ حمد ہے کہ وہ خود ہی درختوں پر چڑھ کر ان ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کارتی ہیں جو کی قابل تحریف ہے میں سبا کو بول دیا سب آگیا ہے سب آگیا ہے ایسا ہی نکلے گا تھا ٹھیک ہے ہوئے گا اگلے ترہ سال میں موکہ یہ پیداوار جاستی آیا ہے جس کس بانڈے پر رہا ہے میری ماں جو ہے یہ تقریبن تیس چالیس سال سے کلم کشی جو سنت ہے اس سے وابستہ ہے لے تو بہت ہی اچھا کام کر رہی تھی پچھلے چاریس سال سے اس ڈھلتی عمر میں جب لوگ کام کاج کرنا بند کر دیتے ہیں اور آرام کی سوچتے ہیں آج بھی ملک نوری اپنا کام پوری محنت اور لگن سے کرتی ہیں یہ بزرخ خاتون آج کے نوجوان لڑکوں کے لیے ایک مثال ہے جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود جو اپنا گھر خود چلاتی ہیں اور کماتی ہیں لیکن اس کی ایک خصوصیتی ہے کہ ایک تو یہ ایجید سب سے زیادہ ایجید ہے دوسری بات اس کی جو دلچسپی ہے وہ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے اس سال اسی ہزار روپیہ کالی پندرہ دل میں کما کے لے دی ہمت لگن اور حوصلے کی مثال ملک نوری ان پڑے لکھے نوجوانوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ اپنا وقت زائع نہ کریں بلکہ اپنا کاروبار خود ہی شروع کریں تاکہ کسی کے محتاج نہ ہو ملک نوری کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق اور مثال ہے اگر آپ کے پاس خوصلہ ہے ہمت ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز رکاوت نہیں بن سکتی مشکلیں کچھ بھی نہیں ازمی جوان کے آگے خوصلہ آہنی دیوار گرا دیتا ہے زی سلام کے لیے باندھ پورا سے بھٹ شہزاد کرو مکمائے پیچی کے خلاف ادھمپور میں اتجاری مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین نے روڈ جام کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور ساف پانے کی سپلائی کی مانگ کی ہے اس موقع پر آشو دیوی نے کہا کہ کچھ شر پسند اناثر نے بوالی اور پائپ کو نقصان بچایا ہے جسے درست کر لیا جائے گا اور قصورواروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی مظاہرہ کر رہے ہیں لوگوں کے پوش ایسیچو ادھمپور بھی پہنچے اور مظاہرین کو ساف پانے کی سپلائی کا یقین دلایا آشو دیوی پانی کی بڑی زیادہ پرورم ہو گیا اس میں بڑی زیادہ شیر پانی کی ہوئی ہے یہاں پر پورا مغلہ سے پوری پڑی کم سے کم دن کے ڈھائی ہزار ڈھائی ہزار لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو پانی کا یوز کرتے ہیں یہ پی اچھی والوں کا ان کی بڑی سے زیادہ پرورم ہوئی ہے کیونکہ پانی تو گھروں میں آتا ہی نہیں ہے تو سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پانی کے نہیں ہے ایک سریز کے ساتھ شیر پانی کی ہوئی ہے پوری پائیس توڑی ہے جو جھوپ آیا آج پاس آئیے اس میں ہمیں پردشن کر رہے ہیں کہ کچھ پتہ لگے سکتے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ادھر شیرنگر کے ڈی پیس سکول میں جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے ایک سینٹر قیام کیا گیا ہے اس سے موقع پر ریاست کے گورنڈر ستیپال ملک بھی موجود رہے جنہوں نے اس سینٹر کا افتتحہ کیا اس دوران بچوں نے بہترین مظاہرہ کر کے نات پاک اور دیگر گانے بھی گائیں تقریب کے آخر میں گورنڈر نے کہا کہ جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے سرکار بہت زیادہ سنجیدہ ہے ترقیاتی کاموں کو لے کر گورنڈر نے کہا کہ ریاست کے حالات میں کافی صدار دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس کے بارے میں لوگ خود اس کا جواب دی سکتے ہیں تو ان کو مبارک باد دینے گیا تھا اور وہ پہلے دن اس کرسی پہ بیٹھے تھے وہ کرسی وہ جس پہ سردار پٹیل کبھی بیٹھتے تھے تو اس وقت مبارک باد اور الیکشن کیا ہوا کیسا ہوا جانکاری تھی وہ میں نوٹ ان کو دیکھے آیا کیا کیا ڈبلیپمنٹ کا کام ہو رہا ہے کیسے ہو کوئی پولیٹیکل بات نہیں اور آئیے اب دیکھتے ہیں رمضان کی رونک رمضان کے مقدس مہینے کی ودائے کے ساتھ اید الفطر کی تیاریاں کشمیر میں زوروں سے دکھ رہی ہے شرینگر شہر کے بازاروں میں ہر طرف بھیڑ نظر آ رہی ہے پھر چاہے وہ لال چوک ہو شرینگر کا تجارت کا مرکز ہو جہاں پر ہر چھوڑے بڑے سبھی شاپنگ مال اور سرکو کنارے لگے اسٹال پر اید کی تیاریوں کے پیش نظر کافی بھیڑ دیکھنے کو مر رہی ہے خاص طور سے جامعہ مسجد نوہٹا لال چوک گونی خان بازار سارا سیٹی سینٹر جیسے دیگر جگہوں پر بازار بہت کاروبار کرتے نظر آ رہی ہیں ہر طرف جشن کا ماحول ہے تجارتکاروں کے چہرے پر مسکان ہیں جو حالیہ حملو اور کارفیو کے دوران کہیں گم ہو گئی تھی انشاءاللہ بہت خوشی ہے عید کے موقع پر تو دعا کریں گے یہ ہی کہ ہر عید ہمیں اچھی اچھی نصیب ہو انشاءاللہ تو یہی دعا کریں گے کہ یہ جو محیرمزن ہم نے گزارا ہے تیس مہینے کا اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ ہمیں قبور رکھے اور انشاءاللہ عید کی اچھی اچھی تیاری یہ موقع پر کیا کرتا ہے یوٹی شوٹی لاتا ہے گوش پوچ لاتا ہے مگر مہنگا دیتا ہے سب کچھ مہنگا ہے یہ داری یہاں سے گوئی میں تحقیقات نہیں کہتا ہے کوئی تحقیقات نہیں کہتا ہے گوش کلو لگاتا ہے پانچ سو یوپیا کوئی بھی یہ دیکھو یوٹی بھی لگاتا ہے دیکھو جمہو میں واقع مکہ مسجد میں افطار پارڈے کا احتمام کیا گیا جس میں ہر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میں افطار کیا گیا اور بھائی چارے کی مثال قائم کی گئی اس دوران غریبوں اور ضرورت مندوں کو کپڑے بھی باٹنے گئے نیکیوں کا مہینہ رمضان اقتتام کی طرف گامزن ہے ایسے میں روزیدار زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لئے آگے آ رہے ہیں تو کہیں استعمائی افطار کا احتمام کیا جا رہا ہے جمہو کے مکہ مسجد میں بھی افطار پارڈے کا احتمام کیا گیا جس میں معاشرے کے ہر تپکے کے لوگوں نے شرکت کی خاص طور سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگوں کو اس افطار پارڈے میں مدو کیا گیا افطار میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر دھرم اور مذہب سے بڑی ہوتی ہے انسانیت افطار پارٹی میں شامل لوگوں نے آپسی بھائیچارے کا پیغام دیتے ہوئے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر افطار پارٹی کا لطف اٹھایا سر یہاں پر ہم برما سے آ کر یہاں پر روزہ راگنے کے لیے بہت اچھا ہے وہاں روزہ راگنے کے لیے بہت اتنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں کا فابلیک ہے شرکر ہے جو بھی ہمارے لیے بہت کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے پیار دیتا ہے ان لوگ باہر سے آیا مطلب یہاں پر ان لوگوں کو جہاں جائے گا وہاں مزدر کر کے اپنا محنت کر کے ہم لوگ ایسی طرح دین گزارہ کر رہے ہیں روزہ راگ کے فراد دین روزہ راگ کے شام کو مکہ مجد یہ بٹینڈی میں یہاں پر آ کر اس تاریخ کر رہے ہیں سب کچھ اپنا اپنا ذرم جو اپنا اپنا روزہ راگتا ہے ہم بھی اپنا اپنا مذہب کا روزہ راگتا ہے افتار پاچی سے پہلے غریب بچوں اور ضرورت مندوں کو کپڑے بھی باتے گئے تاکہ غریب بچے بھی عید کے موقع پر نئے کپڑے پہن سکیں یہاں اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ روزہ کھولتے ہیں تو ہم یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آج روزہ کھولنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ جو یہ ہمارا بہیچارہ ہے یہ بنا رہے کہ ہم سب تمام دنیا کے انسانوں کو ایک ہونا چاہیے اور ایک بننا چاہیے اس کی سوہ چارہ نہیں ہے اور درکس اور یہ جو انٹرنیٹ کو گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہمیں کہ اس کو ختم کریں ورنہ جو ہماری نسل ختم ہو جاتا ہے انظار میں مختلف جگہوں پر ہر طبقے کے لوگ ایک ساتھ مل کر روزہ افتار کرتے ہیں جس سے معاشرے میں آمن شاندی کا پیغام جاتا ہے اس طرح کے افتار پاچوں کا احتمام بڑے پیوانے پر کرنے کی ضرورت ہے جس سے ملک میں بہامی ہمانگی ہو زی میڈیا کے لیے جمہو سے جتندر نورہ کی ریپورٹ ادھر شرینگر میں محکمائے سیاحت کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں شرینگر دارالعلوم کے بچوں نے شرکت کی افتار پارٹی میں ریاستی گورنڈر کے مشیر خوشیت بھی شریک ہوئے اس موقع پر کئی قسموں کے پکوان اور انواعوں اقسام کے پھلوں کیا بھی انتظام کیا گیا تھا افتار پارٹی شرینگر کے ڈل جھل کے زبرون پہاڑیوں کے دامن میں رکھی گئی تھی اس موقع پر محکمائے سیاحت کے ڈریکٹر نسار احمد وانی بھی موجود رہے اس دوران محکمائے سیاحت کے ڈریکٹر نے کہا کی انہوں نے ہوتیلیئر ٹریول ایجنٹس اور دیگر لوگوں کے اشتراک سے اس پارٹی کا احتمام کیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ وہ سیاحت کے شعبے کو مزید مستقم کرنا چاہتے ہیں پسکلی جو ہمارا ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے اپنی ٹریول ٹریل فیڈریشن کے ساتھ جو بھی ہوتلیئر کلب ہے ہوتلیئر کھروفہ ہے یا ہاؤس بوٹ آنیلس ایسوشین ہے یا ٹریول ٹریل کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان سبوں کے ساتھ ہم نے مل کے ایک پارٹی یہاں آج کر دی افتیار پارٹی جس میں ہم نے عام لوگوں کو بھی بلایا اپنے ٹریول کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ وابستہ بلایا اور ہیتیم خانوز سے بچے بھی لائے تھے اور آپ سے رہاں صاحبان بھی تھے ہمارا مقصد ہی ہو تاکہ ہمیں بائی چاہ رہے کے مسیج اور ایک جو مسیج ہم نے یہ زبرمن پارک میں اس لئے کیا ڈال کے کنارے تاکہ ہم مسیج کنوے کریں کہ یہ جگہ سیف ہے یہ جگہ بلکل فیزیبل ہے پار آل ٹائپ ساپ پیکنکلز پار ایسی آل ایکٹیوٹیز پٹیکیلی جیسے سمال فانکچنلز تاکہ جب زیادہ سے زیادہ مسیج لوگوں تک پہنچے اور فیلحال کے لئے کشمیر ایکسپریس میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آگے دیکھئے آج کا مدہ میرے ساتھی عمران خان